موسیقی موسیقی آداب مولانا آزاد ناشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے شبہ تاریخ سے میں ڈاکٹر سلمہ فاروخی آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بی اے سالے اول کے تاریخ کے سلبس میں سے ایک اہم تاریخی دور کے بارے میں بات کریں گے جس کا انوان ہے تگلک کی دور یہ ہے ہندوستان کا نقشہ آج کا ہندوستان ہمارا ہندوستان کئی صدیوں پہلے یہاں راجہ مہاراجہ اور بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے چودویں صدی عیسوی میں تگلک کی دور کے تین اہم بادشاہ تھے غیاسودین تگلک محمد بن تگلک اور فیروز تگلک اب ہم پہلے غیاسودین تگلک کے بارے میں بات کریں گے غیاسودین تگلک تیرہ سو بیس سے تیرہ سو پچیس صدی عیسوی تک حکومت کرے تھے غیاسودین تگلک نے بڑی عمر میں حکومت کی باگڈور سمحالی ان کا اصلی نام غازی ملک تھا لیکن وہ بادشاہ بننے کے بعد غیاسودین تگلک کے نام سے مشہور ہوئے وہ خاندانی تگلک کے بانی تھے خلجی دور میں وہ صبح سرحد جو آج کل North Western Frontier Province کہہ لیا جاتا ہے اس کی گوینر تھے اس زمانے میں صبح سرحد مونگول خبیلے کے حملوں کی زت پر تھا غیاسودین تگلک نے نہ صرف ان کا ڈٹ کر مخابلہ کیا بلکہ ان کو شکست بھی دی بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو بڑھانے پر توجہ دیا پہلے تو انہوں نے ورنگل کی راجہ پر فتح حاصل کی پھر بنگول پر حملہ کر کے اس کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا بنگول سے دلی واپسی پر غیاسودین تگلک نے فتح کا جشن منایا جشن کے دوران وہ شہ نشین پر رکھے اپنے تک سے اچانک گر پڑے اور ان کی موت واقع ہو گئی تاریخ اس حادثے کا ذمہ دار ان کے بیٹے جونہ خان کو ٹھہراتی ہے حالانکہ غیاسودین تگلک نہ صرف پانچ سال حکومت کی مگر انہوں نے اپنی سلطنت میں ایک موسر نظم و نسک خائم کیا فوج پولیس مال عدلیہ اور ڈاک میں اہم تبدیلیاں لائی گئی دلی کے خریب ایک نئے شہر تگلک آباد کی بنیاد رکھی اس میں ایک شاندار خلہ تعمیر کیا گیا جس کو صرف چار سال میں مکمل کر لیا گیا تھا یہ تصویر ہے تگلک آباد کی اس تصویر میں ہمیں تگلک آباد کا خلہ نظر آتا ہے یہ تصویر میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خلہ بہت ہی شاندار تھا اور ابھی لیکن یہ اچھی حالت میں نہیں دکھائی دیتا یہ ہے گیاست الدین تگلک کے مقبرے کی تصویر گیاست الدین تگلک کے موت کے بعد انہیں تگلک آباد میں ہی دفنیا گیا تھا اب ہم محمد بن تگلک کے بارے میں بات کریں گے محمد بن تگلک تیرہ سو پچیس سے تیرہ سو اکیاون تک حکومت گئے تھے ابھی ابھی ہم نے آپ کو شہزادہ جونہ خان کے بارے میں بتایا یہی جونہ خان اپنے والد کے انتخال پر تگلک خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ بنتا ہے جس کو ہم محمد بن تگلک کے نام سے جانتے ہیں محمد بن تگلک نہائیتی خابل اور اپنے وقت سے آگے نظر رکھنے والا بادشاہ تھا اس کو فوج کشی اور نظم نسخ کے علاوہ شاعری فلسفہ منطق ریاضی اور فلکیات میں بھی بہارت حاصل تھی اس کی خطاتی تاریخ میں بڑی شہرت رکھتی تھی اشو کے آزم کے بعد ہندوستان کی سرحدوں کو سب سے زیادہ وسی کرنے کا سہرہ محمد بن تگلک کے سر جاتا ہے ایک طرف انہوں نے خوراسا اور چین تک فوج کشی کی اور دوسری طرف ورنگل دوارہ سمدرہ اور مدورہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا محمد بن تگلک دیکھتے تھے انہوں نے اپنی سلطنت میں ہندووں کو اہم عہدوں پر فائز کیا یتیموں اور بیواؤں کے لیے اسپتال اور پنہ گاہیں تعمیر کروائیں وہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے انہوں نے ستی کی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کی ستی کی رسم ایک ہندوستان میں بہتی پرانی رسم تھی ہندو سماج میں محمد بن تگلک اس کے علاوہ زیرات اور سنت کی ترقی کے لیے الہائد محکوم میں خیام کیا کسانوں کی راحت کے لیے کوئیں خدوائیں اور کرزوں کا انتظام کیا بنجر اور بیکار زمینوں کو کاشت کاری کے خابل بنایا یہ ہے تگلکی سلطنت کا نقشہ محمد بن تگلک کے دور حکومت میں تگلکی سلطنت کی حدیں اس طرح پھیلی جس طرح عشوک آزم کے دور میں ہوا تھا اس نقشے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سارے کا سارا ہندوستان محمد بن تگلک کے حکومت میں شامل تھا یہ تصویر ہے محمد بن تگلک اور ابن بطوتا کی ابن بطوتا باہر سے آنے والے ایک مسافر تھے اس تصویر میں ابن بطوتا محمد بن تگلک کے ساتھ ان کے دربار میں ہے محمد بن تگلک کے دور حکومت کے بارے میں زیاد دین برنی اور ابن بطوتا نے اپنی کتابوں اور سفر ناموں میں خوب لکھا ہے یہ تصویر ہے سات پل کی جسے ست پلا بھی کہا گیا ہے محمد بن تگلک کے دور کا سات پل ایک نہری نظام آپ پاشی پروجیک تھا جو چار اہم شہروں کو جوڑتا تھا جیسے کہ خلہ رائے پتھوڑا تگلک آباد جہاں پنا اور سیری یہ چاروں شہر دلی کے آس پاس واقعے تھے اب ہم دیکھ سکتے ہیں بیگم پوری مسجد کی تصویر یہ جہاں پنا میں تھی محمد بن تگلک کے دور کی یہ بہتی خوبصورت مسجد تھی جو مشہور بھی تھی لیکن اب اس کی حالت اچھی دکھائی نہیں دیتی اور یہ خندر کے جیسا ہو گیا ہے اب ہم محمد بن تگلک کے انوکی تجربوں کے بارے میں بات کریں گے ان کے چار اہم تجربے تھے پہلا تھا دعا پر محصول کا بڑھانا دوسرا تھا منگول کھبیلوں کو روپیے پیسے دے کر واپس بھی جانا تیسرا تھا دار الحکومت کی منتخلی اور چوتھا تجربہ تھا تامبے کے سکھے کا جاری کرنا پہلے تو ہم دعا پر محصول کا بڑھانا اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے محمد بن تگلک نے ایک سان تحصیل کا نظام یعنی کہ یونیفارم لینڈ ریونیو نافذ کرنے کی کوشش کی دعا پر محصول بہت زیادہ بڑھا دیا گیا جس سے بڑے خراب نتائج برامت ہوئے ہم اب تک دعا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں لیکن دعا ہے کیا چلیے یہ دیکھ دو ندیے یا دو دریاؤں کا بیچ کا جو زرخیص علاقہ ہوتا ہے اسے ہم دعا کہتے ہیں اور محمد بن تکلق کے دور میں گنگا اور جمنا کے بیچ کا جو زرخیص علاقہ تھا وہ تھا دعا محصول بڑھانے کے اگلے ہی سال سوکھا پڑ گیا کسان محصول نہیں دے پائے اور دعاب میں چوری اور لوٹ مار مچ گئی سلطان نے اپنے غلط فیصلے کو صحیح کرنے کی کوشش کی جیسے کہ انہوں نے کوئیں خودوائیں اور کسانوں کو کرزوں کا انتظام کیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اور کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا اب ہم مونگول خبیلے کے حملوں کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک انوخہ تجربہ اپنایا جب بھی کوئی مونگول خبیلہ حملہ وار ہونے کے لیے آتا محمد بن تگلق اس کے سردار کو روپیے پیسوں کا لالج دے کر حملہ کرنے سے روک دیتے اور پورے کا پورا خبیلہ واپس لوٹ جاتا اس طریقے کو اپنانے سے ان کو یہ فائدہ تھا کہ ان کی فوج کو وہ ایک مارکھے سے بچا سکے مگر لوگوں نے سمجھا کہ اپنی برطری منوانے کا یہ طریقہ بہت زلط آمیز تھا دار الحکومت کی منتخلی یہ تھے محمد بن تغلق کا تیسرا تجربہ محمد بن تغلق نے اپنے دار الحکومت کو دلی سے دیوگیری منتخل کی اور اس کی تین وجوہات تھی پہلی تھی دلی میں پانی کی خلط دوسری وجہ منگولوں کے حملے اور تیسری وجہ ان کی خواہش یہ تھی کہ دار سلطنت ملک کے بیچ بیچ ہو جہاں سے وہ سارے ہندوستان پر نظر رکھ سکتے یہ نقشہ ہے محمد بن تغلق کے سلطنت کا جس میں ہمیں یہ معلومات ملتی ہے کہ دلی اور دیوگیری کے بیچ کتنا لمبا فاصلہ تھا سلطان کے حکم پر سارے لوگ دلی سے دیوگیری منتخل ہوئے یہ تجربہ سے دیوگیری تک کے لمبے سفر میں بچے بوڑھے اور عورتوں کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرا گھر اتنی دور بسانا ان لوگوں پر گران گزرا دولت باد کے شہر میں ایک شاندار خیلہ تعمیر کروایا گیا جو آج بھی اچھی حالت میں دکھائی دیتا ہے کچھ ہی سالوں میں دولت باد سے واپس دلی دار الحکومت منتقل کی گئی جس سے لوگوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا یہ ہے آج کے دور میں مہاراشتر کی ریاست اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دیوگری اورنگباد کے کتنے خریب واقعے ہے آپ کے سامنے ہیں دولت باد کا خلہ جو آج بھی بہت اچھی حالت میں ہے یہ نظارے ہیں دولت باد کے خلے کی یہ ہے دولت باد کے خلے کا اہم دروازہ یہ عمارت جو آپ کے سکرین پر آئی ہے اس سے ہم سنٹرل پیویلین کہتے ہیں یہ بھی دولت باد کے خلے کا ایک اہم عمارت ہے اکثر خلوں میں مسجد بنے ہوتے تھے اور دولت باد کے خلے کا یہ ہے جامہ مسجد یہ تصویر بہت خوبصورت ہے اور دولت باد کے خلے کا ایریل شوٹ ہے اس تصویر میں آپ کو پورا خلہ میں یہ ایک توپ رکھی ہوئی ہے جو پنچ دھات کی بنی ہے اور ابھی بھی خلے میں واقع ہے یہ تصویر اسی توپ کی ہے جس میں عربی میں آیتیں لکھی گئی ہیں ان تصاویر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دولت باد کا خلہ ابھی بہت مشہور ہے اور ایک تورسٹ اٹریکشن ہے یہاں سے باہر کے مسافر آ کر یہ خلہ دیکھتے ہیں یہ ہے دولت باد کے خلے کا اندرونی منظر اب ہم محمد بن تغلق کے آخری تجربے کے بارے میں بات کریں جو تھا تامبے کے سکھے کا جاری کرنا محمد بن تغلق کو اپنی حکومت پھیلانے اور اس میں امن خائم رکھنے کے لیے فوجوں کی تعداد بڑھانی پڑی جس سے انہیں بے حساب خرچ کرنا پڑا دوسری طرف ملک میں ذرائطی پیداوار میں کمی واقع ہوئی تھی ان مشکل حالات سے نبٹنے کے لیے سلطان نے سونے اور چاندی کے سکھوں کی جگہ تامبے کے سکھے جاری کیے یہ ہے محمد بن تغلق کے دور کے تامبے کے سکھے نئے سکھوں کو جاری کرنا ایک انخلابی معاشی اقدام تھا مگر عوام اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے ہر گھر میں نقلی سکھے بننے لگے لوگ تامبے کے بدلے سونے اور چاندی کے سکھے اکھٹا کرنے لگے یہ دیکھ کر سلطان نے تامبے کے سکھوں کو پھر سے واپس لے لیا اور سونے اور چاندی کے سکھے پھر سے جاری کر دیے یہ ہے تامبے کا سکھہ جس کا ہے یہ سامنے کا حصہ وہی سکھے کا یہ ہے پچھلا حصہ تاریخ نگاروں کا کہنا ہے کہ محمد بن تغلق بہتی ہوشیار اور ترقی پسند بادشاہ تھا اس کی پولیسیاں سلطنت کے حق میں تھی مگر وہ اپنے اقدامات اپنی ریایہ کو سمجھا نہیں پایا اس لیے اس کے کردار کو انگریزی میں مکسچر آف اوپوزٹ تغلق تکت نشین ہوئے وہ 1351 سے 1388 تک بادشا رہے گیا سدین تغلق اور محمد بن تغلق دونوں نے فیروز تغلق کی پرورش کی تھی انہوں نے فیروز کو امور حکومت کے راز سمجھائے اور سلطنت کو کامیابی سے چلانے کی گر بتائے اس طرح فیروز بادشا بنے کے پہلے ہی بادشاہت کے لیے تیار کیے جا چکے تھے فیروز تغلق نے اپنے سلطنت کے حدود کو بڑھانے پر کم توجہ دی وہ چاہتے تھے کہ ان کی حکومت میں امن و امان خائم رہے اور ریایہ خوش اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنے وزیر کھانے جہاں مقبول کی مدد سے نظم و نسخ مضبوط بنانے پر مہنت کی ان کا دور تغلق خاندان کی حکومت کا سب سے پر امن دور مانا جاتا ہے فیروز تغلق نے اپنی سلطنت میں ایک فلاحی سرکار یعنی کے ویلفیر سٹیٹ کا تصور پیش کیا جس کے لیے ان کو ایک رحم دل اور عوام دوست بادشا مانا جاتا ہے انہوں نے نظم و نسخ میں نئے سدھار لائیں محمد بن تغلق کے زمانے میں ریایہ بلکھ خصوص قسان ناخش تھے کیونکہ انہوں نے محصول بڑھا دیا تھا فیروز تغلق کو اس کا احساس تھا انہوں نے محصول کم کر کے ریایہ کو فوری راحت پہنچ آئی فیروز تغلق کو معلوم ہو چکا تھا کہ جب تک کسانوں کو خوش نہیں رکھا جاتا زیراتی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کسانوں کے لیے خصوصی ایکنومک پیکیج بنائے جس میں نئے کوئوں کا خدوانا بنجر زمین کو خابل کاشت بنانا اور آپ پاشی کے نظام کو بہتر بنانا تھا فیروز تغلق کو امارتیں بنانے کا بھی بڑا شوق تھا ان کی زمانے میں نئے خلے اور شاندار محلات تعمیر کیے گئے جن کی تعداد آٹھ سو سے زیادہ ہے انہوں نے دلی کے خریب جمنا کے کنارے ایک نئے شہر فیروز آباد کی بنیاد رکھی ان کے زمانے میں مدرسے اسپتال اور سرائے بھی بڑی تعداد میں تعمیر کیے گئے یہ ہے فیروز آباد کے خلے کا نقشہ فیروز آباد کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی گئی اس میں بادشاہ نے اپنے لئے ایک خوبصورت محل تعمیر کروایا اس شہر میں میرٹ سے اشو کے آزم کے دور کا ایک ستون فیروز آباد منتخل کیا گیا یہ ستون بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس سے بد مت کے بارے میں کافی معلومات دریافت ہوئی ہے یہ ہے فیروز آباد کے خلے میں ستون جس کے بارے میں فیروز آباد میں عوام کے لیے عمارتوں کے علاوہ اسپتال مدرسے مساجد اور مسافروں کے لیے سرائے بنوائے گئے شہر میں پانی کی سپلائی کے نظام کو نہروں اور باولیوں کے ذریعے موسر اور مفید بنایا گیا شہر کے اطراف بے شمار باغ لگوائے گئے یہ عمارت ہے فیروز تگلک کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور آج دلی میں ایک مشہور کرکٹ کا میدان ہے یہ تصویر ہے کھڑکی مسجد کی فیروز تگلک کے دور کی ایک خوبصورت مسجد جس کا نام کھڑکی مسجد پڑ گیا کیونکہ اس میں بہت ساری کھڑکیاں تھی کھڑکی مسجد کے اطراف ایک گاؤں بسایا گیا جو آج کل دلی کا حصہ ہے اور اسے سکیت کے نام سے جانا جاتا ہے فیروز تگلک نے پہلے فیروز آباد اور پھر فتحاباد کے شہر کی بنیاد رکھی فتحاباد کے شہر کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے چلیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں ایک مرتبہ فیروز تگلک ملتان سے دلی آ رہے تھے راستے میں انہوں نے اپنے کاروان کے ساتھ یہاں پڑاؤ ڈالا یہ جگہ آب و ہوا خدرتی مناظر اور جنگل کی وجہ سے بادشاہ کو بہت پسند آئی انہوں نے انہوں نے فتہ خان رکھا اور اس جگہ کا نام فتہ آب پڑ گیا یہ ہے فیروز آب آب کا خلہ اس تصویر میں یہ ایک خندر دکھائی دے رہا ہے لیکن کبھی ایک آلیشان عمارت تھی خلے کے اوپری حصے میں ایک عیدگا بنائی گئی سامنے جو سفید عمارت دکھ رہی ہے وہ ہے عیدگا کی فیروز تگلق اپنی آوام کا بہت خیال رکھتے تھے انہوں نے آوام کی سہولت کے لیے کئی کام کیے جس میں روزگار بیورو کا خیام فوج میں تبدیلیاں اور گلاموں کا فوج اور دوسرے شعبوں میں استعمال شامل تھا مشہور تاریخ نگار زیاؤدین برنی جس نے محمد بن دکھلق کے دور کی تاریخ لکھی فیروز دکھلق کے زمانے میں اپنا کام جاری رکھ ان کے ساتھ شم سے سراج نے بھی اس دور کی تاریخ کی کتاب لکھی سنسکرط کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کروایا گیا ان تمام خصوصیات اور اچھائیوں کے باوجود فیروز دکھلق اپنی بادشاہت کو مضبود منانے میں ناکام رہے ان کے پاس شورشوں اور بغاوتوں کو طاقت کے ساتھ دبٹنے کی صلائیت نہیں تھی ان کی موت کے بعد سلطنت کے تکڑے تکڑے ہونے لگے اور کئی نئی ریاستے اُبھرنے اور خاندیش فیروز دکھلق دکھلق خاندان کے آخری بادشاہ تھے ان کے موت کے بعد تیمور نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ان سے نبٹنے کے لیے کوئی بھی طاقتور اور موسر حکومت بچی نہیں تھی اس حملے کے ساتھ دکھلق کی دور ختم ہو گیا اب ہم اس سبق کا خلاصہ کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ تگلق خاندان کس طرح سے وجود میں آیا اور اس کے تین سلطان غیاس الدین محمد اور فیروز نے کس طرح حکومت کی غیاس الدین تگلق نے تگلق خاندان کی بنیاد رکھی محمد بن تگلق نے حکومت چلانی کے لیے انوکھے تجربے کی اور اور فیروز تگلق جو آخری بادشاہ تھے ایک فلاہی سٹیٹ کا تصور پیش کیے امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے تگلق کی خاندان کے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہوگی ہمارا پتہ نوٹ کر لی جیے گا ڈائریکٹ ریٹ آف ڈسٹنس ایڈوکیشن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدروا باد 500 032 اگلی پروگرام تک ہم اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی